موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا آغا سپیشل پروگرام کے ساتھ آج ہم ایک ایسے سبجک کے اوپر بات کریں گے جو کسی بھی معاشرے کے لئے ناسور ہوتا ہے ڈراغز یعنی کے منشیات کسی بھی سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لئے ایک ایسا آلمنٹ ہے جو کہ جس بھی جگہ پینٹریٹ کر جائے تو وہاں پر یا تو گھر تباہ ہو جاتا ہے یا گھروں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے یا پیسے کا زیاہ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور اسلام کے اگینسٹ ہے کیونکہ کوئی بھی انٹاکسکیشن ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے اس کا کلیرلی جو ہے ہماری پاک جو کتاب ہے قرآن پاک اس کے بارے میں منشنڈ ہے یہ کس طریقے سے انسان اس بیماری میں پھستے ہیں یہ ایک منٹل ڈیزورڈر ہے اس طرح اس میں پھست جاتے ہیں اور ڈرگز کی کس طریقے سے ان کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے چاہے وہ پھر شراب ہو چرس ہو کوکین ہیروین یا پھر آج کل جو سب سے زیادہ مقبول ہے یوتھ میں آئیس آئیس کے نام کے اوپر جو یوتھ ہے وہ اپنے ایک دوسرے دوستوں کو جو ہے اس کو انٹریڈیوز کراتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ اٹھا بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں یہ جو ڈرگز ہیں اس بارے میں فیملیز کو اپنے بچوں کے بارے میں بہت دہان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قسم کی ایکٹیوٹیز میں ملابس ہیں کون سے وہ ڈرگز لے رہے ہیں اگر ان کی کوئی بھی پریکٹسز ہیں اگر وہ جوب نہیں کرتے تو ان کے پاس اگر کوئی اتنا زیادہ جو وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں کو کانسلنگ کی ضرورت ہے ہم اس وقت ایک سینٹر میں موجود ہیں سینٹر جو ہے بیسیکلی اس سینٹر میں ہم بات کریں گے کہ پی آر سینٹر کیا صرف اور صرف ڈرگ رہیابلیٹیشن سینٹر ہے یا اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ اگر ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ سبسٹنس جو یوزز آرڈرز ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا آلکوہل چرس اور آئیس وغیرہ جو باقی کے نشے ہیں ان سے تو کسی بھی انسان کو رہیابلیٹیٹ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بیہیوئرل جو ڈزارڈرز ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتا ہے جس طرح ایٹنگ ڈزارڈرز ہوتے ہیں اگر ایٹنگ ڈزارڈرز کا نام سناو جس میں بلوم ہے نربوسہ ایڈرگزیا نربوسہ بہت سارے ڈزارڈرز شامل ہیں ڈپریشن اور انگزائیٹی کے اوپر یہاں پر کام ہوتا ہے انگر مانیجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ یہاں پر کام ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو انٹیمیسی اور سیڈزارڈرز ہیں جو کہ ہمارے لہران کن ہے کہ کیا یہ پاکستان میں ٹریٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یا یہ ایک ایسا ٹیبو ہے یا سبجکٹ ہے جہاں پر لوگ انفورچنٹلی اس پارے میں نہیں سوچتے اور اس چیز کو اسی طرح بھول جاتے ہیں کہ اگر کچھ ہو رہا ہے ایسا غلط تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ سینٹر جو ہے ان تمام ترشیوز کے اوپر کام کر رہی ہے یہاں پر ایک اور چیز میں نے پڑھی جو کہ میرے لئے ایک انفرمیٹیف چیز تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی ڈراغ میں چلا جاتا ہے تو وہ پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے صرف ہم یہ سمجھتے ہیں اور یا پھر وہ جس قسم کی دوستیوں میں بیٹھا ہوا ہے تو اسی لئے وہ بگڑ گیا ہے لیکن یہاں پہ میں نے ایک چیز یہاں پہ پڑھی ہے تو یہ میرے لئے کافی انفرمیٹیف رہی کہ یہ بیسیکلی ایک ڈزیز ہے یعنی بیماری ہے یہ بات یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف لوہ موریلز کی بات نہیں ہے یہ فیل پیرنٹنگ کی بات نہیں ہے یا یہ غلط دوستیوں میں بیٹھنے کی بات نہیں ہے یہ ایک منٹل ڈزورڈ ہے جس کو کیور کیا جا سکتا ہے اس سینٹر میں پوری ایک ٹیم موجود ہے جو کہ پروفیشنلز کی ٹیم ہے یہاں پہ سائیکو تھرپسٹ ہیں یہاں پہ سائیکولوجسٹ ہیں یہاں پہ کاؤنسلرز ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں والنٹیرز ہیں اور بہت سارے کوچز ہیں جو کہ نہ صرف اس شخص کو ٹریٹ کرتے ہیں جو کہ اس بیماری میں ہوتا ہے بلکہ اس کی فیملی کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے اس تمام در سیناریو کے اوپر اور مزید کچھ ایسپیکٹس پر بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ٹریٹ ہوتی ہیں کیسے ٹریٹ ہوتی ہیں کیا فیزز ہوتے ہیں کتنے فیزز میں کمپلیشن ہوتی ہے اور کیا اس کی کاؤسٹ ہوتی ہے اور ویل پاور کتنی ماتر کرتی ہے اور جو ہم نے سنا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں لوگ جاتے ہیں پیشنٹس جاتے ہیں پھر انفورچنٹلی کچھ عرصے بعد وہ جو ہے دوبارہ سے اسی بیماری میں آ جاتے ہیں السلام علیکم عمران شاہ صاحب شرکت کرنے کے لئے پروگرام میں بہت بہت شکریہ آپ سے بات کریں گے ہم ڈیفرن سیناریوز کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے جو ڈیفرن سبسٹنسز ہیں ان کی ایڈکشن کے اوپر یہاں پہ کتنے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس جو آلکوہل ایڈکٹڈ ہوتے ہیں پہلے میں نے جیسے آپ نے شروع میں بات کی تو پہلے میں بیماری کو ڈیفائنڈ کروں بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں اگر ہم بات کریں نشہ کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے شگل کرنے والے وہ ہم عاشرے میں بہت تھارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں اور شاید انہی کو دیکھ کے دوسرے بھی شروع کرتے ہیں دوسرے ایک ہیبیشل ہوتے ہیں جو کرتے تو نشہ روز آنا ہے لیکن ان کی مقداریں بھی مقصود ہوتی ہیں جگہ بھی اور کنٹرول میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا تیسری کنڈیشن جب ہم بات کرتے ہیں کہ مریض نشہ کا مریض ہے اب بیمار ہو گیا یہ تو یہ ہے بیماری ہر نشہ کرنے والا نشہ کا مریض نہیں ہوتا لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو نشہ سٹارٹ کرے گا وہ مریض تک پہنچے گا یا نہیں اس کے لیے وہی ہے کہ اگر اس کے اندر ایسا جو بندہ جو بیتاشا نشہ کرنے لگتا ہے اس کے کچھ نیرویو ٹرانس میٹرز میں ایسی چینج آ جاتی ہے کہ وہ نہ چاہتے بھی نشہ کا زیادہ استعمال کرتا رہتا ہے اس کی ہر کوشش وہ ہر کوششیں کرتا ہے کہ نشہ کو کسی طرح کنٹرول کر کے کر سکوں یہ شروع کی سٹیج میں کر رہا تھا وہی کر سکوں لیکن اس کو کامیابی نہیں ملتی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈیزیز سامنے آ جاتی ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈیزیز ایسی ہے کہ جو اب ہمیشہ رہتی ہے ہم جب اپنے کا ریلیپس ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ علاج کرانے کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں یا رب میں کبھی کبھا نشہ کر لیا کروں گا لیکن ہم یہاں جو ان کو ایڈیوکیشن پروگرام ہے مارا ڈیزیز موڈل پر امپلائی کرتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں آگاہی دیتے ہیں کہ اب ان کے لیے نشہ ایک طرح سے یہ الرجی ہوگی ان کا جسم الرجی ہوگی اب آسان اگر اس میں کہیں اب کوئی بھی نشہ کریں گے وہ کنٹرول کر کے نہیں کر سکتے اب جب بھی کریں گے تو وہ بے تحاشہ کریں گے تو اس لیے اس کو ڈیزیز کے طور پر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اب بات کر ہر قسم کے مئے پاس آتے ہیں الکوہل بھی ہے چرس بھی ہے آئیس بھی ہے اور دوسرے جتنے بھی نشہیں مختلف کیٹیگریز آتی ہیں الکوہل والوں کو آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے علاجگاہ میں الکوہل والے امون فیملی بھی اتنی زیادہ اس چیز کو برانی تصور کر رہی ہوتی اور وہ بھی بلنی اس سے کیا ہے تو دنیا پی رہی ہے لیکن اس کو لے کے آیا جاتا ہے لیکن الکوہل کے بارے میں تو کلیرلی سپیرچولی اور ریلیجیسلی بھی نام کے ساتھ مینشنڈ ہے کلیرٹی کے ساتھ وضحات کے ساتھ یقیناً وہ ہے اپنی جگہ چیزیں ہیں لیکن وہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت اگر نائنٹی پرسنٹ جو الکوہل بنتی ہے نائنٹی پرسنٹ جو الکوہل ہے وہ کون پیتے ہیں شغل والے ٹین پرسنٹ ہیں جو ایڈکٹیو کی طرف ہیں اب ادام کون ہے ایڈکٹیو تو ہم ابھی اگر مذہب کو سائیڈ میں رکھ کے ایک بات کریں ٹیٹمنٹ یا مرز کی بات کریں تو میں اس پوائنٹ آف یو سے بات کر رہا ہوں وہ تو بالکل ہر نشہ ہی حرام ہے نا اگر بات کریں تو ہر نشہ حرام ہے وہ تو اب کیمیکل نون کیمیکل دونوں طرح کے ہوتے ہیں نشہ کیمیکل یہ آپ نے بتایا جو دوسرے آپ نے بتایا ایٹنگ ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے گیمبلنگ ہے سیکس ایڈکشن ہے ورکولک ہے یہ ساری چیزیں یہی ایڈکشن ہے اگر کوئی بھی چیز کی زیادتی ہے وہ ہمیرے ساری چیزوں کو متاثر کرتی ہے جسمانی بھی نفسیاتی بھی روانی اور معاشرتی پہلوں کو وہ دونوں طرح سے ہی متاثر کرتی ہے تو الکوہل کے بھی آتے ہیں الکوہل کو آنے میں ملکل آپ کا اچھا ہے کہ بڑا ٹائم لگتا ہے علاج گاہ میں آنے اچھا یعنی وہ کافی لیٹ کنونس ہو دیا کافی لیٹ یقین ہے فیملی بھی اچھا ایک تو بعض وقت مریض تو ہوتا نہیں ہے میں تو چھوڑ دوں گا کوئی مثلہ نہیں ہے سارا سسدہ لیکن فیملی بھی کہ چلو شرابی پی رہا ہے وہ اسی پہ رہی رہی رہتی ہے کہ چلو یار کم کیا کرو اتنا زیادہ نہیں کرو جبکہ الکوہل کے سائیڈ افیکٹس اگر دیکھیں تو وہ کرسٹل سے آئیس سے کہیں زیادہ ہیں اچھا جی سائیکارٹک پیشنٹ اس طرف جاتے ہیں سائیکارسس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے پھر اس کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہونے کا بہت زیادہ جو کرونک ہو جاتے ہیں لیور کا بہت زیادہ سرات آتے ہیں اچھا یہ آئیس کی طرف جو اتنی یوت اتنا زیادہ انکلائنڈ ہو گئی ہے اور ایک کے بعد دوسرے کو ٹرانسفارم کر رہی ہے یہ آئیس کی بیماری یہ اس پر کافی ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور اپنے مال سے اپنی اوورال جو ان کی ایک لائف اچھی لائف ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ اتنا جلدی اس میں یوت کیوں کس طرح پڑھ رہی ہے اور اتنا کیا ہائیلی اڈکٹیو ہے کہ جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی بھی ہم نے کافی سارے کیسز دیکھے جو ایڈکیٹڈ یوت کی اگر میں بات کروں یہ کیا معاملہ ہے آخر ملکل یہ بہت زیادہ پارٹی ڈرگ کا نام دیا ہے ایڈکٹیو کرتے ہیں اور ایڈکٹیو پرٹینشل بہت زیادہ ہے ہارٹ سے دس دفعہ کر یوت کر لیتا ہے تو پھر وہ ایڈکٹیو کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کی مجبوری بن جاتی ہے مجبوری بن جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوضی طور پر اڈکٹیو کی طرف لے جاتی ہیں جس میں آئیس بھی ایک شامل ہے ہیروین ہے اس میں اچھا یہ جو آئیس ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں آٹھ سے دس بار کے انٹیک سے جو ہے وہ کمپلیٹلی ہائلی اڈکٹیو ہو جاتا ہے اپنے کنچول میں نہیں ہوتا نہ چاہتے ہو ابھی اس کو یوز کرتا ہے تو یہاں نہیں تنا ہائلی اڈکٹیو ہے یہ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہیروین کی ہیروین کے بارے میں یا کوکین کے بارے میں تو وہ وہ تو کافی ڈینجرس بھی ہیں کیا وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہیں ہیروین جو ہے دیکھیں اگر ویسے آئیس کی بات کریں آئیس جو ہے کیا کرتی ہے جو آدمی آئیس استعمال کرتا ہے اس کی منٹل کنڈیشن بہت خراب ہو اچھا اور عمومن فیملی آتی ہے نہیں یہ تو پاگل ہو گیا سائیکوسیس کی طرف جا رہا ہے وہ سارے سیسسزم کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور جو ہیروین ہے ہیروین جسمانی طور پر بالکل ڈاؤن کر دیتی ہے اچھا کیونکہ اس کی ہیروین پینے کی جیسے بھوکنی لگتی ہے جب آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا صحت اس کی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے چونکہ بہت زیادہ کمزور جلل ہے بہت زیادہ کمزور اس لیے کہ وہ کھانا ہی نہیں کھانا مینٹلی طور پر اتنا نہیں ہوتا لیکن ادھر جو ہے مینٹلی طور پر آئیس پر بہت زیادہ ایگریشن کیونکہ اس کی نیند ہی نہیں پوری ہوگی اچھا آئیس پر جو ہے آئیس پر جاگرہ ہوتا ہے اور ایگریشن کی طرف آتا ہے وہ جب جاہر جاہرہ ہوگا تو اس کے بہت سارے سسٹم متاثر ہوئے ہیں اور ہیروین پر بندہ جو ہے سوک کے کانٹا ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکے گا ٹھیک ہے اور یہ اب آجت ہے کوکین کے اوپر کیا وہ بہت زیادہ انرجی تو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے کوکین میں ایڈکٹیو پوٹینشل بہت کام ہے لیکن لوگ تو کوکین کے بارے میں کہتے ہیں کافی زیادہ یہ بھی ہائیلی ایڈکٹیو ہے بہت ایکسپینسیو ہے پاکستان میں بہت کام ہے کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے ہمارے پاس اکا دکا کیس آتے ہیں سال میں کوکین کے جی تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے بہت کام ہوتے ہیں اس وقت جو زیادہ ہو رہا ہے وہ آئیس آئیس تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اسی لیے کہ وہ اور یہ یہی نہیں ہے پورے کراچی میں کہ پھر بھی آئیس اگر یہاں دیکھیں پھر بھی مہنگا ہے ایک ٹائم کا اگر ہم انعشہ چاہیے تو وہ تقریباً پانچ سو چھے سب منیمم ہے اچھا اور یہ چرس کی طرف آتے ہیں ویڈ اور یہ میری جوانا ہیش یہ تو کافی زیادہ بوئیز میں اس کا بوئیز آر مچ انکلائن توورڈز دس اور وہ اس کو نومل کہتے ہیں ہاں بلکل اگر اسٹارٹ دیکھیں کسی بھی نشے کا جو اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹری لیتے ہیں اسکریننگ کرتے ہیں آئیس الکوہل کریسٹل ہیروین سٹارٹنگ کہاں سے ہوتا ہے وہ چرس سے ہی ہوتا ہے آچھا پہلا اگر ہم بات کریں کہ پہلا نشہ کونس ہے تو پہلا وہ سگرٹ ہے اس کے بعد چرس ہے آچھا چرس کو تو ہم کہتے ہیں بلکہ بلکہ آسان ہے لیکن سب سے زیادہ خطرناک چرس ہے جو کرنے والے جو پیشنٹس جو ہیں اس کے ہیش کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آرگینک چیز ہے اور یہ تو اس کے تو کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اس بارے میں کیا ہے ہاں یہی تو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو یہ تو ملائی نشہ ہے تو بزاروں پی پیتے سارے سے چرس سب سے خطرناک نشہ ہے تمام نشہوں میں اگر بات دیکھیں کیونکہ اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں چرس کے اندر جو ہمارے دماغ کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آچھا اور چرس کے وہی کیس آتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں کہ وہ اس وقت جو کنڈیشن دو مہینے بھی بعض وقت ان کا جو ڈرگ انڈیو سائک آسسس ہے وہ اتنا شدت میں ہوتا ہے ان کو کافی ہیوی ڈوز دے کی کنٹرول کر کے رکھنا کو رکھتا ہے آچھا یعنی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں یہ چرس والے بلکل وہ جو ان کا دماغ دماغ ہی کنڈیشن دماغ کنڈیشن روز روز جو انٹیک لے رہے ہوتا ہے چرس کی کیا وہ منٹل ڈزارڈر کی طرف بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے سائک آسسس کی طرف جاتے ہیں سائک آسسس کی وجہ سے نہیں چرس کی طرف آتے ہیں وہ نشہ جو ہے بہت زیادہ سائک آرٹک پیشن کی طرف جاتے ہیں زیادہ تر چرس کے جو کیس آتے ہیں وہ سٹریم پہ جب آتے ہیں تو ان میں سائک آرٹک علامات ہوتی ہیں آچھا ٹائم لگتا ہے ان کو ریوارس ہونے میں ہی بن کے میں آئی ایس آئی کا ایسینٹ ہوں مجھے ڈائریکٹ آمد ہو رہی ہے اس حد تک یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں اچھا اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ کیونکہ چرد واحد ایسا نشاہ ہے جو ہماری دماغ کی چربی میں جا کے ڈائریکٹ سٹور ہوتا ہے اور ہم چرد شوڑ دیتے ہیں آج بیس پچیس دن ہمیں وہ اندر سے ہی ملتی رہی ہیں بولیں ہم نے شوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ واحد نشاہ ہے جو ہماری دماغ کی چربی میں سٹور ہوتا ہے جا کے اس کی بیٹرال سمٹمز ہی چھبیس دن سے مہینے بعد شروع ہوتی ہیں اور سیکلوجیکل ہوتی ہیں اس کی بیٹرال سمٹمز اچھا رسمانی نہیں ہوتی تو ہم اتنا ایزی چرد کل سے چرد سب سے زیادہ اس حوالے سے ڈائریکٹ ہمارے برین پر افیکٹ کرتا ہے سو یہاں ہی سے کانٹنیو کرتے ہیں چھوڑا سا وقفہ لیں گے اور پھر بریک کے بعد دوبارہ سے گفتگو سلسلہ ہی سے جاری کرتے ہیں ویلکم بیک آفتر بریک سر بریک سے قبل ہم جو بیسیکلی ڈرک سبسٹنس ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے کیا ریاکشنز ہوتے ہیں اور ایک انسان یا ایک شخص کے اوپر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اب آ جاتا ہے ہم جو پورا اوورالک پروسس ہے ریکاوری کا اس کے اوپر کتنے سٹیپس کے اوپر جو یہ ریکاوری ہوتی ہے پیشنٹ کی وہ مشتمل ہوتی ہے ہوتا کیسے ہے پروسیجر پہلا جو اسٹیج ہے ہماری ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو فرس اسٹیج پہ تھری منس کا ہمارا پل سری ہے ہم یہی پریفر کرتے ہیں کہ تھری منس ان ہاؤس ٹریٹمنٹ اب وہ تھری منس ہم نے ان کو بند نہیں رکھنا پورا ایک اسٹریکچر پروگرام ہے ہم ڈیزیز موڈل کو فالو کرتے ہیں کہ ایک بیماری ہے تو اب اس کے حساب سے ہمیں پورا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس کا پورے ایک اسٹریکچر پروگرام ہے جس میں سات بجے سے سات بجے صبح مارننگ میں ویک اپ ہے اور رات کو گیارہ بجے سلیپ ہے اس سات بجے سے گیارہ بجے تک اب ہم کیا کیا پروگرام کو ریزائن کیا ہے اسی حساب سے جس میں ہمارے مختلف قسم کے گروپس ہیں صبح پورا ایک ٹائم ٹیبل ان کے ساتھ کیجول بناوا ہے اور اس کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم سو رہے ہیں ٹائم گزار رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں پھر لیکچرز ہیں سب سے پہلے پونے دس بجے ایک میٹنگ ہوتی ہے مارننگ میٹنگ اس میں وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں نشہ کے حوال سے سارے چیزیں سبا گیارہ بجے ایک ایڈیوکیشنل پروگرام ہوتا ہے سائیکو ایڈیوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس میں مختلف ٹاپکس ہیں جس میں ڈیزیز کونسٹ ہے کریونگ ہے منیجمنٹ ہے پوسٹ ایک ایڈیوکیشنل ہے کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں فیملی یہی سمجھتی ہے دس پنہ دن ہوئے کچھ سے یہ صحیح ہو گیا یہ صحیح ہو گیا وہ ایکیوٹ بیڈرول پندرہ بیس دن کا ہے لیکن اس کے جو دیر تک اثرات ہیں اس بیماری کے وہ ایک سال تک چلتے ہیں اچھا ایک سال تک چلتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو پھر اس میں گروپ سروپی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائیکلوجس میں ون ٹو ون سیشنز ہیں وہ سارا سسل ہے پھر گیم کے لیے ان کو تھوڑا سا ایکٹیوٹیز ہیں یوگا ہے یوگا انٹس ایکٹر ہے میں پاس لائیف اسکل کے حوالے سے ان کو ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ ساری پوری ایک ٹیم ہے کہ وہ میں کس کس طرح سے مختلف قسم کی ورکشاپ کی شگل میں کس طرح ہم اپنی لائیف اسکل کو بڑھاتے ہیں اور اپنے بیہیوئرز اگر ہم ٹوٹل بات کریں تو ٹوٹل بیہیوئر موڈیفکیشنز ہے اچھا تو یہ جو آپ کی ٹیم ہے بیسیکلی وہ سائیکو تھرپیس، سائیکولوجس، ڈاکٹرز، والنٹیئرز ان سب کے اوپر مشتفید ہیں جی جی بالکل وہ سارا اپنا اس میں جو ہے ڈیفرن 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 ڈال رول ہے اچھا تو اس پہ پیشنٹ ہانڈل کرنے میں مشکل نہیں ہوتی فارنسنس اگر کوئی پیشنٹ کہے کہ میں سات بجے نہیں ہوتا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں گیارہ بجے نہیں سونگا اس چیز کا ہم نے پورا ایک ڈیزائن کیا ہے جیسے ہم پولپ سسٹم کہتے ہیں پرنیلٹی سسٹم ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہمیں شروع میں دس دن تک تو اس چیز کی زیادت ہوتی ہے کیونکہ ویٹرال سمٹمز ہوتے ہیں جب وہ دوائیاں اس کی ٹیپر ہو جاتی ہیں ہشتہ ہشتہ بہتر ہو جاتے بیٹھنے کے تو اس کو بتا دیا تھا یہاں یہ آپ نے ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے اگر اس چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو ان کی کچھ نہ کچھ فیسلیٹیز روک دیتے ہیں ان کو احساس دلانے کے لیے ہمارا مقصد ان کو علاج میں لانا ہوتا ہے اچھا اور فیملی کو بھی جب ایڈمیشن ہی کے ٹائم فیملی کو بھی اس چیز کی آگائی دے دیتے ہیں ان کے بعض وقت وزیٹ بھی سٹاپ کر دیتے ہیں ان کی اس ہفتے وزیٹ نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آرے اور ہماری تجربہ ہے کہ فیملی کو جب ہم بتاتے ہیں تو فیملی تابند کرتی ہے اس پر حامل بہت کم ہوتا ہے کہ فیملی ریزیسٹ کرے نہیں نہیں یہ کیوں بند کر دیا شروع میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دس دن میں آپ لوگ لیننسی دیتے ہیں پیشنٹ کو اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کا ایک پورا پروسس ہے ٹریٹمنٹ کا اس طرح ان کو ماننا پڑے گا فالو کرنا پڑے گا تو پھر اس وقت کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ کتنا ایسا نمبر آف پیشنٹس ہے یا کتنا ریشو ایسا ہے جو یہاں پہ ریہ بیلیٹیشن سینٹر میں آتے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ڈراغ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں جی لیکن ہمارے دو سینٹر ہیں ایک ملیر میں ہیں فرمیش ریکیابری سینٹر ہے یہ جو سینٹر ہے یہ ایگزیکٹیف کلاس کے لیے ہے وہ جو ہے وہ ہمارا سب سے ڈائیز ریٹ پہ کرتے ہیں ہم کام پریولیج کلاس کو ہم ادھر ڈیل کرتے ہیں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں تو بہتر طور پر یہ ہے کہ ہمارے جیسے فیملی جس طرح ہم بتا رہے ہوتے ہیں اگر فیملی اس طرح سے چل لی ہوتی ہے تو وہ جو ریزیلٹ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے ہمارا اور ادھر ریشو جو ہے ہمارا سیونٹی پرسنٹ ہے اور اس میں سے تھرٹی پرسنٹ ریلیپس کی طرف جاتے ہیں لیکن پھر فیملی فورن ایکشن لیتی آتی ہے تو پھر سیکنڈ یا تھرٹ ٹیٹمنٹ میں نکلنے کا جانتے ہیں اس میں رول فیملی کب ہوتا ہے یہ فیملی ڈیزیز ہے فیملی جب تک اس چیز کو نہیں سمجھے گی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے آگئی یہ علاج تو ہو گیا اب علاج کر آکے فیملی بولتی ہے کہ چلو اس کی میں شادی کرا دیتی ہوں میں اس کو باہر بیج دیتی ہوں اس کو بزنس کرا دیتے ہیں تو ہم اس چیز کو بالکل بنا کرتے ہیں اس کو ایک فیملی کو بھی جہاں جہاں ہم پیشنٹ کو کر رہے ہوتے ہیں کانسلنگ وہاں فیملی کے بھی سیشن ہوتے ہیں اور ان کو بھی اس بیماری کے بارے میں تمام آگاہی دی جاتی ہے فیملی اگر ٹیٹمنٹ میں آ جاتی ہے تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے مریض کو نکالنا ہمومن فیملی نہیں آتی تو پھر وہ تجربے کرتی ہے لیکن ہمارے تجربات میں یہی ہے کہ وہ ایک عد تجربہ کرتی ہے ہم نے اپنا کام کیا بہت ہے ان کو تمام معلومات آگاہی دی بھی ہوتی ہے تو جب نیکس ٹائم وہ آتے ہیں تو پھر وہ اتنا ریزسٹ نہیں کرتے پھر فیملی بولتی ہے ٹھیک ہے جیسا آپ بولنے ویسا ہم کرنے کو تیار ہیں تو اس صورت میں یقیناً ریزلٹ جلدی ملنے کی توقع میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلی دفعہ میں ہی مل جائے لیکن فیملی بھی اگر علاج میں جب آتی ہے تو پھر ریزلٹ جلد یا بدیر اس کو ملتا ہے اور اس کا پیارہ اچھی زلگی گزار رہا ہوتا ہے اچھا تو یہ سیچویشن ہے لیکن آپ نے ابھی بھی سر میرے سوال کا اگزاک جو جواب ہے وہ نہیں دیا کہ کتھرنے نمبر آف پیشنٹ آپ کو لگتا ہے کتنا ریشو ایسا ہے ان کی ویل پاور کمزور ہوتی ہے یا پھر وہ ایک اچھی پوزیٹیو نیت کے ساتھ یہاں سے نہیں جاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا لیکن اب کبھی کبھی کروں گا نشاہ تو اس کبھی کبھی کے چکر میں دوبارہ سے وہ ہائیلی اڈکٹیو ہو جاتے ہیں وہ کتنا نمبر ہے پیشنٹس کا دیکھیں اگر اس کی بات کریں نائنٹی نائن پرسنٹ پیشنٹ یہ ہے ان کا ارادہ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا مجھے دیکھا تو پھر ان کو یہی بات کراتے ہیں کہ ہم جب بیماری کی بات کرتے ہیں تو صرف ارادہ کر لینے سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہاں وہ جب آگے کے جب ان کا ارادے کے بعد وہ تمام اسٹیپ جو ہمیں تین مہینے کے بعد سیکنڈ اسٹیش کا بھی تو میں فرسٹ سی منز کا آپ کو بتایا کہ یہ سارس اسلے وہ اسٹیپ سوٹھاتے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے یہاں جو پرسنٹ ہے جسو کا اگر میں بتاؤں ملیر کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جو اوور آل اگر میں بتاؤں تو سیونٹی پرسنٹ ہمارا سکسیس ریٹ تھا لاسٹ ڈیئر کا ٹھیک ہے سکسیس ریٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ سکسیس ریٹ تھا سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ سکسیس ریٹ تھا اور باقی باقی سیونٹی پرسنٹ ریلیفس اور وہ وہی جو تر بات تھے کہ وہی سارا سیسلہ ہوا کے بعد ٹھیک ہے ارادہ تو کر لیا تھا لیکن باہر جا کے وہ سارے چیزیں وہ کام نہیں کیے اب مثال کے طور پر میں جہاڑی مجھے چلانے نہیں آتی میں گاڑی ارادہ کر لوں کہ بھئی میں ارادہ کر لیا میں چلا لوں گا میں گاڑی میں جا کے بیٹھوں سٹارٹ کروں کیا ہوگا ایکسیڈنٹ ہی کروں گا تو ایسے ہی ہے کہ ارادہ ان کا تو ہو گیا بلکل ہمیں ارادے پر کوئی شک نہیں ہوتا لیکن ارادے کے آج جو کام ہے اس نشے سے بچے رہنے کے لیے نشہ چھوڑا مشکل نہیں ہے نشہ چھوڑا رکھنا ہے مثال تو پھر وہ تمام کام ان کو بتایا جاتے ہیں اگر وہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں تو پھر یقیناً کامیاب ہوتے ہیں سیر یہاں پہ آپ لوگوں نے منشن کیا ہوا ہے پرائمری سروسز اور سیکنڈری سروسز کو الگ الگ یہ جو سیکنڈری سروسز ہے یہ کیا کمپلیٹلی ڈیفرنٹ پیشنٹس کے لیے ہیں یا یہ جو سبسٹنس کوئی بھی سبسٹنس کی ایڈکشن جن کو ہوتی ہے ان کی پہلے آپ لوگ پرائمری ان کو سروسز دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈری دیتے ہیں کیا یہ ایسا ہے نا دونوں دو حصے ہیں اس سوال کے ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں پہلے تین مہینے کے ہیں اس کے سیکنڈری ٹریٹمنٹ ہم اسے ہافیہ اس کا نام دیتے ہیں جو ان پیشنٹ ہیں کہ اب وہ یہاں سے جائیں گے جیسے نے آپ کو بتایا کہ بیماری ہے اس کا لانگ ٹرم علاج ہے تو وہ صبح سے شام تک یہاں ہی فالو اپ میں اس کو ہافیہ اس کہتے ہیں صبح نو بجے آئیں گے اور یہاں سے پانچ بجے جائیں گے دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نے صرف کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ہوتے ہیں جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں کوئی انزائیٹی کے ہیں آز وقت بائیو پولر بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی ایمن کے جو منٹل ڈیس آرڈر کے دوسرے ہیں ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں میں پاس وقت بھی بائیو پولر ایک پیشنٹ ہے جو ایڈ میٹ ہے بائیو پولر پیشنٹ کی جو اگزیکٹ جو ان کی اوورل پرسنانٹی ہوتی وہ کیسی ہوتی کیا وہ بہت جلدی جلدی چینج ہوتا ہے ان کا بیہیر مطلب خوشی سے غم اور غم میں خوشی اور موڈ سپرنگز کیا یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں بلکل اسٹریم ہے نا بائیو پولر یا تو بہت زیادہ اسٹریم پہ غصہ ہے وہ سارے چیزیں وہی ہیں مایوسی ہے تو بلکل اسٹریم پہ ہے بیچ کر آستہ نہیں ہے یعنی کہ کوئی چیز بری لگی انہیں تو بہت اسٹریم پہ انہوں نے وہ چیزوں کو سارے سے اصلا کیا اچھا اب یہ ڈیزیز کو اب یہ ہوتا کیوں آئے یہ بائیو پولر ڈیزورڈر یہ تو اندائشی ہے یہ برین ڈیزیز ہے یہ ہاں تو مطلب یہ کوئی حالات سے نہیں ہو سکتا آپ کو نہیں حالات سے نہیں کوئی بھی ڈیزیز حالات سے نہیں ہوتی آچھا ڈیزیز کی اپنی شاخیں ہوتی ہیں آچھا نشے کی بیماری ہے وہ حالات سے نہیں ہوتی اتنے سارے لوگ نشہ کرتے ہیں اگر وہ حالات سے ہو تو ہر نشہ کرنے والے کوئی بیماری ہوں ہم وہ اندر چینج ہوتا ہے کیمیکل چینج ہوتا ہے شاید وہ شیزیفرینک ہے ڈیزیز ہے ایون کے ڈپریشن ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے سارے سے اس لئے علامات لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھے میں آیا ہے کہ جو منٹل ڈیزیز ہیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سائیکارٹک کے پاس تو جا رہے ہیں دوائیوں کا تو علاج کر رہے ہیں لیکن وہ عرورہ علاج ہوتا ہے اچھا یہ معلوم کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے بائی پولر کیونکہ اگر وہ اپنی زندگی گزار ہے تو ایک نارمل زندگی گزار ہے وہ جو ہے جوب بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اور اگر وہ مارڈ ہے تو بچوں کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزار ہے تو پھر یہ کیسے ایڈنٹیفائی ہوگا کہ یہ بائی پولر ہے کیا یہ کافی ہوگا اس کا ایڈیٹیوٹ جاننے کے لئے اور پھر اس کو لے کر آنے کے لئے یقین ہے ایڈیٹیوٹ کی وجہ سے ہی فیملی لے کر آتی ہے بہت زیادہ اگریشن اور ان کی وجہ سے بائی پولر کے ساتھ جو آرہا ہے اچھا اب اس کو پہلے ہم نے ایسیس کرنا ہے کہ آیا اس میں ہے کیا مطلب وہ ایسیس کرنے کے لئے ہماری کلینکل سائکل آجسٹ ہیں وہ پوری سکریڈنگ کرتی ہیں وہ ڈیسائٹ کریں گی ہاں ہے آیا ہے بائی پولر ہے بھی کے نہیں ہے اچھا بے پاس کئی ایسے پیشنڈ ہے جس کو کہیں نہ کہیں سائیگارٹک نے شیزیفرینک ڈائیگرانس کیا ہوا تھا اچھا اچھا اس دزیز میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے شیزیفرینی شیزیفرینی میں چیزیں نظر آتی ہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں ایلیوشنز کیا وہ پاپ ایلیوشنز آتے ہیں نہیں نہیں ایکشوالی اچھا تیچھے کھڑا ہوئے کوئی وہ کھڑا ہوئے مجھے گالی دے رہا ہے اچھا اس طرح سے ہے اس کو وہ ڈائیگرانس کیا ہوا تھا اچھا عموماً جو ہے ڈرگ کے پیشنٹ جب سائیگارٹک کیا جاتے ہیں نا ان کو زیادہ تر جو دیکھا گیا وہ ڈائیگرانس کیا کرتا ہے سائیگارٹک وہ کرتا ہے بائیو پولر کیونکہ اس کی حرکتیں ویسی ہی ہوتی ہیں بہت زیادہ ایگریشن یا یا بالکل اپنے آپ کو بند کر دینا تو یہ دیکھتے میں آیا اور کئی کیسے سے آئے ہیں کہ چھے چھے سال ان کو بائیو پولر چرس پی رہے ہیں وہ بائیو پولر ڈائیگنوز کیا ہے وہ اندوائیاں بھی چل لی ہیں وہ بھی چل لی ہیں اور جب وہ آئے ہیں تو نا ان کو بائیو پولر تا نا کیونکہ وہی چرس انڈیو سائک آسس تو ہمارے اہنوں میں یہ ہے کہ سائکارٹک اس کا علاج کرے گا سارا سیسلا لیکن میرا جو تجربہ ہے میرا ایکسپیرین سے وہ تھوڑا آلگ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو بھی آتا ہے ہم پہلے سائکارٹک اس کو نہیں اس کو ریفر کرتے پہلے ہمارا سائکالوجیس اس کو اسسس کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے یقین ہے سائکارٹک کی اتنی ہے کیونکہ وہ دوائی تو نہیں سسکرائب کرے گا سائکالوجیس پھر ہم اس کو وہ سارا اس کوئی رپورٹ دیتے ہیں اور سائکارٹک اس کو دوائیوں سے چیز کرتے ہیں اس کو اس بیس پہ ہی دوائیاں اس کی سٹارٹ کرے گا مین رول اگر ہم بات کریں تو وہ سائکالوجیس کا ہے لیکن جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو یہ پروسس ہے جس طریقے سے آپ یہ میٹل دیزارڈرز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور چیز کرتے ہیں اچھا آپ کی کانوزیشن سے میں نے یہ چیز میرے ایک انفرمیشن میں آئی جو ڈرگ اڈکٹس ہوتا ہیں ایجولی وہ مینٹل ڈیزارڈر کی طرف جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اگر ہم کہہ لے درست ہوگا کہ نائنٹی پرسنٹ وہ جائیں گے مینٹل ڈیزارڈر کی طرف جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ مینٹل ڈیزارڈر کی طرف جائیں لیکن وہ صرف اور صرف ڈرگ انڈیو سائکالوجیس ہے اور وہ زیادہ جو ہوتا ہے چھرس میں آئیس میں چھرس اور اس میں بہت ہے اس میں لیکن وہ ریورس ہو جاتا ہے ریورس ہو جاتا ہے ریورس یعنی کہ نورمل کی طرف آ جاتا ہے کیور ہو جاتا ہے وہ دیس آرڈر مینٹل دیس آرڈر میماری اپنی جگہ نشے کی ہے نشان اس نے کچھ نہیں کرنا آہندہ کے لیے جب وہ اس سے اثرات آہستہ چرس کے نکلتے ہیں سارس اصلہ اس کے ساتھ دوائیاں بھی چل لی ہوتی ہیں اس کو ساری چیزوں کو تو دو سے ڈھائی مہینے میں ہم نے دیکھا ہے بلکل نورمل کی طرف آ جاتے ہیں وہ اچھا ٹھیک مزاتے خود جو مینٹل ڈیس آرڈر ہے وہ الگ ڈیز ہیں ڈپریشن ہیں اس کے لیے بھی ہم باہر سے ہی بعض دوائیاں ہی لے رہے ہوتے ہیں اور آگے کانسلنگ اور وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارے پر جب بھی آتے ہیں مینٹل ڈیز سے مطالق کوئی بھی ایمن کے سی ویئر ڈپریشنز کے آتے ہیں اتنے زیادہ پیشن ہوتے ہیں تو ان کو ایک دو تین مہینے لازمی ہمیں ان ہاؤس ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ساسا سب دوائیوں سے علاج نہیں ہے ایکو تھروپی ہے پھر سیشنز ہیں وہ ساری چیزیں کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے ان کو بہتر ہونے میں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر گفتو کا تلسلہ یہ سے جاری رکھتے ہیں موسیقی موسیقی جی اس وقت ہمارے ساتھ محبوب موجود ہے جو کہ ریکاورڈ پیشنٹ ہیں ان سے پات کریں گے ان کو کیا کوئی مینٹلز آرڈر تھا یا پھر وہ کسی سبسنس کی ایڈکشن سے ریکاور ہوئے ہیں السلام علیکم جی بیسکلی آپ کو کیا کوئی کسی سبسنس کی ایڈکشن تھی یا پھر کوئی مینٹلز آرڈر تھا جی میں ڈرگ ایڈکشن میں اکتلا تھا اور تقریباً آٹھ سال تک دس سال تک ایڈکشن میں مفتلا رہا اور کافی اس میں سٹرگل کی فسا رہا بہت کوشش کی کیا ملٹپل ڈرگز تھے یا کوئی ایک نشہ تھا شروعات تو ایک ڈرگز ہی ہوتی ہے نورملی میری بھی اسی طرح ہوئی بیئر اور چرس کے ذریعے شروعات ہوئی لیکن جب ڈیزیز میرے اندر تھی تو وہ ایک وقت آیا جب سامنے آئی اور جب ڈیزیز سامنے آئی تو پھر مقداروں پہ کنٹرول نہیں تھا پھر ہیروین کی طرف بھی گیا کرسٹال کی طرف بھی گیا آئیس کی طرف بھی گیا تو نشہ نے ایڈکشن نے ایسا بے بس کر دیا کہ فائننشل طور پہ آپ سب دنیا جانتی ہے کہ جو بندہ ایک نشہ میں مقتلہ ہو جائے تو اس کے پاس اپنے خرچے کے لیے پیسہ فائننشل انسٹیبلیٹی ہو جاتی ہے پھر وہی سیچویشن میرے ساتھ تھی تو شروع میں جب نشہ کر رہا تھا وہ کافی مہنگے نشے تھے تو جب فائننشلی طور پہ بلکل ٹوٹ چکا تھا پھر اس کے بعد ہیروین پہ ہیروین یوزر بن گئے کیونکہ ہیروین سب سے سستہ نشہ ہے ہمارے معاشرے میں جو دو سو روے میں ایک انسان پورے دن کے لیے کافی رہتا ہے تو یہ سیچویشنز تھی میرے ساتھ اچھا تو یعنی سٹارٹ آپ نے سموکنگ اور چرس اور بیرن سے کیا پھر باقی کے نشہ میں بھی آپ چلے گا خواہش میرے اندر تھی بچپن سے اور خواہش جب تھی تو گیدرنگز میں نے خود اس طرح کی جوائن کی جہاں پہ نشہ ہوتا ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے سکھایا گیا ہے کہ اس میں کسی علاقے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ بھئی اگر میں لیاری سے ہوں تو کوئی میں لیاری کو بلیم نہیں کر سکتا نشے کے لیے کیونکہ اسی علاقے میں میرے بھائی بھی رہتے ہیں میری فیملی بھی رہتی ہیں اس وقت ریکاوری کے حوالے سے پورے پاک کاراچی میں سب سے بڑی فیلوشپ ہماری لیاری کی ہے بلکہ پورے پاکستان میں جو فیلوشپ لیاری کے اندر ہے ریکاورٹ پیشنٹس کی پورے کاراچی پاکستان میں اتنے ریکاورنگز کسی علاقے میں نہیں ہے اور بہتری آ رہی ہے کیا وہاں پہ ذرا نشے سے نکل رہے ہیں لوگ جی بہتر کام ہو رہا ہے ہماری جو ٹیم ہے اس کے ذروں کام ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہمیں ایک چیز کا اکثر فیس کرنا پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پیشنٹس میں محنت کرتے ہو جو مال بیچ رہے ہیں ان کو آپ کیوں ختم نہیں کرتے کیوں اس میں آپ بھی جانتے ہیں دنیا کو پتہ ہے اس میں تو گورنمنٹ اوثورٹیز بھی ہیں اور پھر پیش میں جو لوگ ملاوث ہیں وہ انفورسنٹلی ختم تو ہو ہی نہیں پا رہا وہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو ختم کرنا ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہماری طرح نشے میں فسے ہوئے ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ کیا یہ پی آر سی ریہیبیلٹیشن سینٹر آئے تھے یا کہیں اور گئے تھے جی میں پی آر سی میں ہی میرا ٹیٹمنٹ ہوا تھا آج سے تقریباً ساڑھے تین سال پہلے تو مطلب ماشاء اللہ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں آپ کسی نشے کی طرف نہیں ہیں نہیں ہے پھر نہیں کیا سموکنگ نورمالی سموکنگ کرتے ہیں نورمالی سموکنگ ہوتی ہے اور باقی کوئی نشہ نہیں ہوتا نہیں باقی نہیں نورمالی سموکنگ ہوتی ہے ساری جتنی بھی ملٹپل انٹوکسفیکیشنز تھی ان سب سے آپ نکل چکے ہیں تو یہ آپ نے آٹھ سال اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے وہ برباد کیا نشوں میں آپ کا فائنانشل کرانچ آپ کے اوپر آیا آپ کے فیملی میں جو آپ کے تعلقات ہوں گے وہ بھی ڈیفنیٹلی خراب ہوئے ہوں گے اپسن ڈاؤنز آئے ہوں گے آپ کے بیہیوئر میں چینجز آئے ہوں گے وہ تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ایڈکشن میں جو شخص نشہ کر رہا ہے تو یہ تو آتھینٹک ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندرہ شیم کا ایلیمنٹ ہے احساس کمتری کا شکار ہے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ کول لگنے کے لیے اس نے نشہ استعمال کیا آپ نے کیوں سارٹ کیا تھا احساس کمتری کی وجہ سے ہی نشہ استعمال ہوتا ہے جو ایک روٹ کو اسے نشہ کی نشہ استعمال کرنے کی مین وجہ ہی احساس کمتری کمپلیکس شیم ہے اچھا جس وجہ سے تو یہ تو ہمیں یعنی جن کو جس کلاس سپیرارٹی کمپلیکس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کلاس میں بھی بہت نشہ ہے اور جو در انفیرارٹی کمپلیکس ہے ہم سمجھتے ہیں محبوب بہت ضروری نہیں ہے کہ میں اگر میڈل کلاس سے ہوں تو میں نشہ کروں جو آئی سوسائیٹی کے لوگیں وہ نہ کریں احساس کمتری ایک تحیل یعنی ان کو سپیرارٹی کمپلیکس ہے وہ خود کو بردر سمجھ رہے ہیں جو آپ پر کلاس ہے اگر فیملی میں بھی تو احساس کمتری ہوتی ہے مہم کہ بڑے بھائی کو یا چھوٹے بھائی کو زیادہ ویلیو دی جا رہی ہے چھوٹے دوسرے بھائی کو یہ بھی ہوتا ہے واقعی انڈویشن طبقاتی شیم ہوتی ہے طبقاتی کہ یہ اونچی ذات کا یہ نیچی ذات کا یا امیر غریب کا فرق گورے کالے کا فرق موٹے پتلے کا فرق تو احساس کمتری کمپلیکس تو بہت سی وجوہ سے ہوتی ہے اس میں پیسے کا توعمل دخل صرف ایک موضوع ہے ہمارے پاس شیم کی ایک صرف چھوٹی سی وجہ پیسہ ہے یا ہائی سوسائیٹی ہے باقی تو اس وقت سب سے زیادہ نشہ ہائی سوسائیٹی کے لوگ ہی کر رہے ہیں تو ان کو احساس برتری ہے نا وہ خود کو برتر سمجھ رہے ہیں اور وہ کمپلیکس کی سیچوئیشن ہے میں بھی جب ٹریٹمنٹ میں ہے اس وقت میرے اندر بھی احساس برتری کا ایلیمنٹ تھا تو یہاں پر مجھے بڑی پیاری چیز کی نشاندہی کرائی گئی پہچاندہی گئی کہ احساس برتری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ ایکشلی کمتری ہوتا ہے جو کہ برتری میں رفیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ برتری کا ایک لبادہ اور کے رکھا ہوتا ہے کہ میری کمتری دنیا کو نظر نہ آیا ہے تو اس لئے وہ ہر چیز میں بڑ چڑھ کے بڑا چڑھا کے بتانے کی ایک عادت ہوتی ہے پھر اس میں سارے ہمارے دفاعی رویے بھی آ جاتے ہیں جھوڑ بولنا بڑا بیسک ہو جاتا ہے بچہ آپ کو ریہابلیٹیشن سینٹر کون لائے تھا آپ خود اپنی مرضی سے آئے تھے یا فیملی یا کسی دوست نے بتایا ہے ایمانداری سے میں کہوں تو میرا ارادہ نہیں تھا فیملی کے دواہوں پہ میں آیا تھا ٹریٹمنٹ پہ کیونکہ ریہاب سینٹر کی حوالے سے جو ایک میں اپنے جو ایک جو سرکل میں میں نے سنا تھا ایڈکشن کے دوران ایڈکشن کے دوران جو میں نے ایک سرکل کے اندر سنا ہوتا ہے جہاں پر بھی اڈو پر یا کسی گیترنگ میں بیٹھ کے جہاں نشے کرتے تھے تو وہاں پر ایک چیز بڑی بات اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی تھی کہ آپ سینٹروں میں مارتے ہیں اچھا یا مارتے ہیں یا کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا یا فیملی سے ملنے نہیں دیتے یعنی ڈی گریٹ کرنے والی چیزیں بتائی گئی تھی جس وجہ سے سینٹر میں آنے سے میں ڈرتا تھا تو اس وجہ سے گھر میں بے حساب بہت مرتبہ علاج ہوا پرائیویٹ ڈاکٹر سے میڈیسنز لائی گھر میں کوشش کی آٹھ آٹھ مہینے اپنے آپ کو ایک ایک سال گھر میں بند رکھا لیکن اس سے نکل نہیں سکا کیونکہ میں کریونگ کی میلیجمنٹ کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اکیلا تھا کوئی سپورٹ نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نہیں نکل پاتا تھا لیکن جب فیملی نے فورس کیا یہ اس چیز کی گیرینٹی میں میں آیا تھا سینٹر کہ اگر مجھے ماریں گے تو میں نشہ نہیں چھوڑوں گا یا مجھے کھانا اچھا نہیں ملے گا بہت سی شرطوں پہ میں علاج پہ آیا تھا تو پہلے مہینے میں میری یہی زد تھی کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں مجھے لے جاؤ اچھا کیونکہ فیملی میری نہیں آ رہی تھی ان کو میری عادت کا پتہ تھا کہ یہ زد کرے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں لے جاؤ فیملی میری ایک مہینے بعد آئی تھی تو ہمارے ایک عزیز ہیں وہ آتے تھے مجھ سے ملنے تو ان کے سامنے میری یہی زد ہوتی تھی کہ فیملی کو بولا میں ٹھیک ہو گیا ہوں مجھے لے جاؤ لیکن جب آہستہ کتنا ٹائم لگا آپ کو ریکاور ہونے میں ذہنی طور پہ تھوڑی سی اگر ٹھہراو آیا ذہنی طور پہ وہ ڈیڑھ مہینے کے بعد آنا شروع ہوا کیونکہ اس سے پہلے تو طلب کی شدت تھی جاگتے ہوئے بھی نشے کے خیال آتے تھے سوتے ہوئے خواب آتے تھے خوابوں میں بھی نشہ کر رہا ہوں مل نہیں رہا اس وقت ذہنی سہت ایسی ہوتی تھی کہ بس کسی طرح چپکلی بن جاؤں کسی کونے کھانچے سے نکل جاؤں اور باہر جا کے دوبارہ نشہ کر رہو ذہنی سہت ایسی ہوتی ہے نشے کے مریض کی جب وہ تازہ تازہ نشہ چھوڑ کے جب باہر آتا ہے تو اس کی ذہنی سہت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی سوچیں اگر آج میں ان سوچوں کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ہسی آتی ہے جی یہاں پہ ہم کچھ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریکاوری سٹیج کے اوپر ہیں اپنے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ڈرگ ایڈکشن سے نکل جائے چاہے ان کو کسی بھی سبسنس کی کوئی ایڈکشن ہو یا پھر ان کو کوئی اس وقت منٹل ڈیزورڈر سے وہ گزار رہے ہو کیونکہ یہ کنڈیشن ہے کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے چاہے وہ ان بارن ہو یا پھر کچھ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہو سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اس بیماری سے وہ نکل جائے جی اس وقت کیا آپ کو ایڈکشن ہے کیا کسی سبسنس کی پٹیکلر کسی پٹیکلر سبسنس کی تو نہیں ہے ایڈکشن لیکن یہ کہ ادھر آنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایڈکشن تھی جس کے لئے ریکاوری کے لئے یہاں پہ ہیں اور یہ کہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ریکاور کر لیا کافی حد تک اور یہ کہ سب بہت کوپریٹیو ہیں بہت اچھا ہے گروپ سے ہوتے ہیں ہمارے لیکن کوئی کسی پٹیکلر کوئی کچھ آئیس یا آئیس بیسیکلی آئیس میتافیٹامین یا یہی ڈرگ تھا جس کا یوسیج کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں میں نے مجھے فور ایئرز ہو گیا میں سیسٹین سے ریگولر یوسیج پیتہ اور ابھی میں نے ریکاور کرنے سٹارٹ کیا ہے تو آئی ایف بین آئیر سنس ٹوالف ڈیز بہت کافی مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی لیکن یہ کہ سب ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا willpower develop ہو جاتی ہے اچھا تو یہ آپ کو کیا فیملی لے کر آئی آپ کو رسلتے ہیں فیملی لے کر آئی بہت یہ کہ as in it was a crisis few people came and they just put me in the car and just brought me over here so that was the hard part but still it's okay that's it آپ کس نشے میں ہیں اس وقت میں آئیس کے نشے میں یہاں پہ آیا تھا جی ہاں میری seven years کی ایڈکشن ہے جس کے بعد میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور میں ڈاؤن ہو رہا تھا ڈپریشن ہائی آ گیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے گھر میں صلاح کی کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں ویلنگلی یہاں پہ آیا خود چل کے آیا یہاں پہ اور اب مجھے ماشاءاللہ کہ ڈھائی مہینے پورے ہونے والے ہیں میرا پرائیمری کمپلیٹ ہونے والا ہے اور بہت اچھی ریکووری ہوئی ہے بالکل سے یہاں پہ کام کیا جاتا ہے ہر ایک پیشنٹ کے حوالے سے ویسے تو ریابز میں یہ ہوتا ہے کہ سب پیشنٹ کو ایک ہی ٹیبلیٹس وغیرہ یہ ہر چیز ایسے ہی ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا آتا ہے یہاں پہ تھوڑا الگ الگ ٹریٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہر بڑی سٹیکچر الگ ہوتا ہے میرے ویڈرالز ہی مہینے کے بعد شروع ہوئے تھے تو میرے جوز لوگ ہو گئے تھے میری زبان سوائل کر گئی تھی میں توتلا ہو گیا تھا یہاں پہ آ کے بات ہفتے تک میں توتلا تھا تو وہ ہرڈ سٹیج تھا پر اس سے ماشاءاللہ کر گئے اب انشاءاللہ ویلنگ لی جو ہے اپنی لائف کو جینگے نشے میں کوئی بھی زندگی نہیں تھی اس وقت آپ کس نشے کی وجہ سے آپ یہاں رہاب آئے ہیں میں نشے کی وجہ سے نہیں آیا ہوں میں اپنی آنگر منجمنٹ کی وجہ سے آیا ہوں تو ہاں تو ایوہ لیل بیٹو ف آنگر 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 تو اس کی ٹریٹمنٹ آنگر 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 لوگوں کے لئے دعائیں ہیں ہماری اور اللہ جو بھی آپ لوگ کی پریشانی اسے آپ سب کو نکالے اور پھر دوبارہ کبھی یہ پرابلم نہ ہو یہ میری دعا ہے کیونکہ اگر ہم کسی بھی سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کی بات ہم اگر کرتے ہیں تو ایک لیٹس ٹیک ایک اگزامپل چائنا جو ہماری ازادی کے دو سال بعد ازاد ہوا تھا ان کے جو لیڈر جو چیرمن ماؤزی ڈانگ انہوں نے اپنی پوری کمیونٹی کو پروسٹیٹیوشن ڈراغ اڈکشن اور پاورٹی ایلیویشن ان تین ناسور سے نکالا اور جب انہوں نے اپنی سوسائیٹی کو ان تمام در معاملوں سے نکال لیا اس کے بعد آج چائنا ایک گلوبل ایشن لیڈر ہمارے سامنے میں موجود ہے امید کرتا ہے پاکستان بھی ان تمام در ناسوروں سے نکل جائے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی